میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ یہ گناہوں سے بچنے کی دولت انسان کو ملتی ہے اور تعلق ماللہ سے تعلق ماللہ انسان کا مضبوط ہوتا ہے دو چیزوں سے دو چیزوں کا احتمام کریں نمبر ایک صحبت احلاللہ اور نمبر دو قصرت ذکراللہ کتنی چیزیں ہیں گناہ سے انسان بچتا ہے تعلق ماللہ سے جتنا تعلق ماللہ مضبوط ہوگا اتنا گناہوں سے بچے گا اور تعلق ماللہ مضبوط ہوتا ہے دو چیزوں سے نمبر ایک صحبت احلاللہ اور نمبر دو قصرت ذکراللہ احلاللہ کی صحبت میں بیٹھیں ان کی برکت سے مزاج بن جائے گا گناہوں سے بچنے کا اور اللہ کی ذکر کی قصرت کریں اس کی برکت سے مزاج بن جائے گا گناہوں سے بچنے کا اب میں اور آپ خود فیصلہ کریں ہم احلاللہ کی صحبت میں کتنا بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں اس کے لئے میں اکثر حباب سے کہتا ہوں بس مختصر سا مزاج بنا لیں ابھی تو سردیاں ہیں راتیں ہیں اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ سردی تو مومن کے لئے توفہ ہے اس کی رات چھوٹی ہے نفل پڑے اور اس کی رات لمبی ہے نفل پڑے اور دن چھوٹا ہے آدمی دن کو روزہ رکھے بڑا آسان کام ہے اتنا کام نہ بھی کر سکے تو مختصر ترتیب ضرور بنائیں سورہ یاسین کا احتمام کریں اور رات کو سورہ ملک کا احتمام کریں اور جمعہ کی دن سورہ کاف کا استعمال کریں جب صبح اب سورہ یاسین پڑھیں گے اللہ دن کے کام آسان فرما دیں گے جب رات کو سورہ ملک پڑھیں گے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیں گے جمعہ کی دن سورہ کاف پڑھیں گے اللہ فطروں سے بچا لیں گے کتنا آسان تک کام ہے اور تین تسبیحات لا الہ الا اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین تسبیحات پڑھ لیں اگر تین تسبیحات بھی مشکل ہو جائیں تین تیس تین تیس بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ اور استغفراللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم تین تیس تین تیس بار پڑھ لیں یہ دن میں پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے اور جب جمعہ کا دن ہو کل بھی جمعہ ہے تو جمعہ کے دن اثر کی نماز یہاں پڑھیں نماز کے بعد اسی مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلی وسلم تسلیمہ آپ اس درود پاک کا احتمام کریں اللہ ہم سب کو تفیق عطا فرمائے